نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے آج ہم اپنے نیوز کلک کے رکشہ وشیشگی سے رفعال مدد کے بارے میں بات کریں گے رگو ابھی حالی میں این رام نے ہندو میں ایک لمبا لیک لکھا تھا جس میں انہوں نے پرائسنگ دام کی جو قیمت کا سوال ہے اس کو لے کر کافی کچھ سوال سامنے لے کر آئے تھے ان میں ایک جو مکھ کے سوال بڑا مددہ وہ سامنے لے کر آئے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیولپمنٹ کاؤسٹ جو انڈیا سپیسیفک انہانسمنٹس ہونے چاہیے تھے جو کہ ہندوستان کے انڈیا ائر فورس نے مانگے تھے ان کی ڈیولپمنٹ کے جو کاؤسٹ تھے وہ کاؤسٹ پندرہ پرتیشت ادھک ہیں پرانے ڈیل کے مقابلے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ چھتیس جو جیٹ کھریدے ان کا دام پندرہ پرتیشت ایک سو چھبیس دو ہزار کے مقابلے میں پندرہ پرتیشت ادھک ہیں اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے صحیح تو ہے ہی کیونکہ اس میں بات یہ ہے کہ تین باتیں میرے خیال سے ہمیں دھیان دینے چاہیے پہلی بات کی کئی مہینوں سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو چھتیس کا جو ڈیل ہے اس میں ایک پرانے ایک سو چھبیس والے ڈیل کے مطابق تھوڑا سا اگر دام کا اضافہ ہوا بھی ہو تو وہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں نئی ٹیکنالوجیز ہیں انڈیا سپیسیفک انہینسمنٹس ہیں کئی اوزار ہیں جو پہلے نہیں تھے تو پہلی بات تو جو یہ خلاصہ ابھی ہوا ہے اس سے صاف ہو رہا ہے کہ یہ وہی انڈیا سپیسیفک انہینسمنٹ ہیں جو دوزار بارہ میں بھی تھے اور اب بھی تھے کوئی نئی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے دسالٹ کو قیمت دیا ہے آر این ڈی ریسرچ کے لیے کہ ریسرچ کر کے آپ یہ نئی ٹیکنالوجیز کو اس جہاز میں شامل کرو تو انہوں نے پورا پیسہ وہ اس ریسرچ کے لیے لے لیا اب وہ ریسرچ کے لیے اگر پورا پیسہ آپ لے لیا پر آپ نے کیول چھتیس خریدے تو ظاہر ہے آپ کو پرتی جہاز جو کاسٹ ہے وہ اچھا پڑے گا تو سوال اس میں یہی اٹھتا ہے کہ آپ نے پھر کم کیے ہی کیوں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو قیمت زیادہ دینا پڑ رہا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ ایک سو چھبیس کی ہے آپ کو ضرورت ایک سو چھبیس کی ہے راشتر سرکشہ کے لیے تو کم کیوں کیا اور یہ جو پرانا سوال ہے رفاہل ڈیل کے بارے میں جو ہم شروع سے پوچھتے آ رہے ہیں اس کا آج تک کوئی جواب ابھی سے نہیں ملا تیسرا اس میں جو میرے خیال سے سب سے مہتوپونٹ سوال ہے ہم نے ریسرچ کے لیے ان کو پیسہ دے دیا ریسرچ ہمارے لیے کیا ہے انڈیا سپیسیفک انہینسمنٹ اس کو کہہ رہے ہیں تو یہ جو ٹیکنالوجی بنی ہے یہ اب کس کی ٹیکنالوجی ہے عام طور سے جو ریسرچ کے لیے پیسہ دیتا ہے یہ نئی ٹیکنالوجی تو اب میری ہونی چاہیے تو یہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں یہ دیسولٹ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے یا بھارت کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آئندہ اگر دیسولٹ ان ٹیکنالوجیز کو کہیں اور استعمال کرے گا اس کے لیے کیا دیسولٹ بھارت کو روائلٹی واپس دے گا جہاں تک خبر مجھے ہے کہ دیسولٹ کے ایف تری آر سٹینڈرڈ جو بنایا ہے اس سٹینڈرڈ میں یہی ٹیکنالوجیز کو شامل کر کے وہ اب فرانس کے ائر فورس کو بھی سپلائی کر رہا ہے اس کا مطلب ایک طرح سے بھارت نے دیسولٹ کو سبسیڈی دیا ہے کہ یہ لو ہم آپ کو ٹیکنالوجیز کے لیے پیسہ دے رہے ہیں اب آپ ٹیکنالوجیز دیولپ کرو اور خوشی سے اپنے لیے استعمال کرو مطلب یہ میک ان انڈیا نہیں میک ان فرانس ہو گیا اس کے لیے ہم سے پیسہ دیا جا رہا ہے اس سے ایک اور سوال نکل کر آتا ہے کہ جب آپ نے چھتیس خریدے ہیں اور اس میں سارے آپ نے ڈبلپمنٹ کاؤس کے قیمت دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ اور ادھک جب اگر نئے جہاز اور خریدے جاتے تو ان کے دام اس کے مقابلے میں کب پڑتے ہیں لیکن بجائے اس کے ہم نے اس کلاؤس کو ہی اس ایگریمنٹ سے ہٹا دیا جس کے متعلق ہم اور جہاز خرید سکتے تھے اس میں کوئی تک نظر نہیں آ رہا ہے اس میں کوئی تک نہیں ہے اور ایک اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بھارت کی نو سے نہ الگ سے انہوں نے ایک ٹینڈر نکالا ہے جس میں بھی رفعل ایک کنٹینڈر ہے تو اگر آپ کی رکشہ کے پروکیورمنٹ کو لے کے جو آپ خرید رہے ہیں آزار کچھ آپ نے پلاننگ کی ہوتی تو یہ بھی ایک فیکٹر اس کے اندر آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ آپ شاید چھتیس یا ایک سو وایو سینہ کے لیے خرید رہے ہیں تو شاید ستاون آپ میوی کے لیے بھی اگر خرید رہے ہیں تو دونوں کو اگر آپ اکٹھا کرتے تو کاسٹ ویر اس میں اور بچت ہوتی آپ کے بیک اپس پیرز وغیرہ میں بچت ہوتی اور آپ کے بارگیننگ کی جو شکتی ہے دیس آلت کے ساتھ وہ بڑھتا پر ان میں سے کسی قدم کو نہیں اٹھایا اس میں ایک اور سوال اٹھا ہے کہ یہ چھتیس جو جہاد ہم نے خریدے ہیں یہ اگلے تین سال میں انیس سے لے کر بائیس تک آ جائیں گے ہندوستان میں اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی کاسٹ ہے وہ دیس آلت ایوییشن محج تین سال میں ہی ریکاور کر لے گا پرانے ڈیل میں وہ دس سال میں اس کو ریکاور کرتا ہے مطلب ہم نے ایک طریقے سے ایک دوسرے طریقے سے اور ایک بڑا بونانزہ ان کو دے دیا بالکل جیسے میں کہہ رہا تھا یہ تو کیول وقت کی بات نہیں ہے ایک تو وہ دس سال لگیں گے یا تین سال میں وہ ریکاور کریں گے دوسرا ایک بار انہوں نے یہ آر ان ڈی کر لی تو اپنے لیے بھی استعمال کریں گے باقی کہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کو استعمال کریں گے اس میں آپ کا کیا پکڑ ہے لیکن ہندوستان کی ہماری ایک جیٹ ڈیلیور نہیں ہوا ہے لیکن پچاس فیزدی جو دام ہے مطلب بتیس ہزار کروڑ روپے وہ ہم دسال کو دے چکے ہیں بغیر بینک گارنٹی کے بغیر سوبرین گارنٹی کے دیکھیں یہ تو الٹی گھنگا بہ رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ آلانکہ بھارت سرکار بار بار یہ کہہ رہی ہے اور بدقسمتی سے اچھ نیایالے نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے کی پروسیجر ہم نے بلکل فالو کی ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب پردان منطری نے کھلے منچ میں کھڑے ہو کے فرانس کے راشترپتی کے بغل میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ ہم چھتیس رفال نئے ڈیل میں خریدنے جا رہے ہیں اس کے بعد جتنے آپ کی کمیٹی ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں تھپا ماریں گے پرائس نیگوشیئٹنگ کمیٹی آپ نے بنائی ہے جو دسول کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیئٹ کریں گے کیا طاقت ہے ان کے ہاتھ میں دسول ان کو ہستے ہوئے کہے گا آپ کے پردان منطری تو کہہ چکے ہیں کہ ہم سے خریدیں گے تو کیا کریں گے آپ منہ کریں گے کیا کمیٹی میں تو ویوات تھا اس مدد کو لے کر پر اس ویوات کو کریں گے کیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تیہ ہے کیونکہ آپ کے پردان منطری نے کہہ دیا تو اگر کچھ لوگ اس پہ کریں گے بھی تو آلٹیمیٹلی اس کا فیدہ نہیں ہے یہاں تک کہ اس ٹائم کے رکشہ منطری شریف منور پرکر ان کی کمیٹی کے پاس یہ گیا دیفنس ایکوزیشن کمیٹی کے پاس انہوں نے اس پہ فیصلے لینے سے انکاری کر دیا انہوں نے کہا بھئی ریفر کر دیا اس کو کیابینٹ کمیٹی اور سیکیورٹی جبکہ وہ فیصلہ کر سکتے تھے کر سکتے تھے ٹپنی دے سکتے تھے کچھ کہہ سکتے تھے پر رکشہ منطری اس ٹائم کے اوویسلی انہوں نے یہ کہا خاموشی رکھی کیونکہ وہ اپنے آپ میں جواب ہے فیصلہ جو ہے پہلا جو فیصلہ لیا گیا پردان منطری نے لیا رکشہ منطری کی اس میں سہمتی یا اے سہمتی تھی ہی نہیں ان کو جانکاری نہیں ان کو جانکاری ہی نہیں تھی تو اب کی باہر بھی انہوں نے کہا کہ جب آپ نے فیصلہ لے لیا تو آپ بھی اس پہ فیصلہ لے لیجئے کر کے انہوں نے آگے کر دیا ہم نے پچاس پتیشت دام دے دیا ہے دسال کو ہیل سے ہم نے کانٹریکٹ بھی واپس لے لیا ہیل اب ماری ماری فر رہی ہے کیونکہ ائر فورس کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو دینے کے ان چیزوں کے لیے جو کی وہ ڈیلیور کر چکے ہیں اور جو سرویس انہوں نے دی ہے انڈین ائر فورس کو ان سب سے کیا مطلب نکالے ہم کی ایک جانبوچ کر کے ایک پبلک سیکٹر یونٹ کو ختم کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے یہ کہنا تھوڑا زیادہ ہی عجیب ہے کیونکہ جو سرکار گھوم گھوم کے ہر دوسرے ویقتی کو کہتی ہے کہ تم راشتر ویروہ دی ہو اگر وہ سرکار ہمارے جو مشکل سے ستر سال کے انوبہ کے آدھار پہ جو سارویجنگ کشیتر میں رکشا کے کشیتر میں ایک ہندوستان ایرلوڈ نورتر کمپنی ہے اسی کو اگر برباد کرنے میں لگے تو اس کو کہنا کہ یہ جانبوچ کے کر رہی ہے تھوڑا میرے لئے مشکل ہے پر نتیجہ تو وہی ہے نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنے رکشا کشیتر میں اتپادن کی کشمتہ کو آپ نے بہت چوٹ پہنچوایا ہے اور دھیرے دھیرے کیونکہ آپ کیول ویدیشی کمپنیوں پہ نربر ہیں اور یہ نربرتہ دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ آپ سارویجنگ کشیتر میں نہیں پر نجی کشیتر پہ آپ اب ان پہ ڈالیں گے یہ بوجھ پر ان کے پاس نہ جانکاری ہے نہ کشمتہ ہے اور اگر فورن کمپنیاں یہاں کے اناڑی نجی کمپنی پیچکس چلا کے کچھ اوزار یہاں پہ بیچیں گے تو آپ کے پاس جو چھمتہ ہے اس کا آپ استعمال نہیں کر رہے بیس سال کے بعد اس چھمتہ کو ویسے ہی جنگ چڑھ جائے گا اور آپ مطلب جو ہے کیول ایچ ایل کے اوپر چوٹ نہیں کر رہے میرے خیال سے یہ دیش کے راشتر سرکشہ پہ آپ نے وار کیا ہے مطلب کنٹرول آپ کے پاس نہیں رہے گا جو ویدیشی کمپنیاں ہیں کنٹرول انہیں کے پاس جانے کے والا ہے اور میک انڈ انڈیا کا مطلب یہی نکل کر آ رہا ہے رگو آج کے لیے اتنا ہی لیکن رفعال کا معاملہ کوئی اتنی جلدی جانے نہیں والا ہے اور اس کی جیسے ایسے پڑھتیں کھلتی جائیں گی ویسے ویسے ہم اس پر چرچہ کرتے رہیں گے رگو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی نیوز کلک کو اگر آپ کو کچھ اپنی صلاح دینی ہے اگر آپ کو کچھ کوئی کچھ کہنا ہے ضرور ہمیں لکھیں دھنیوات